تاج کو بھی لے جائیں گے لال خلے کو بھی لے جائیں گے ختم بینار کو بھی لے جائیں گے ہم مل کے جائیں تو یہ بریہ کو بدے کر سکتے ہیں تو سانسا بہت بھوٹا ہے کسی ماں کے جنے میں حمد نہیں ہے مسلمان کے خلاف آواز اٹھانے کی نمسکار میں ہوں سوریت چوان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداس بول بنداس میں ہم آپ کے سامنے اسی مدے کو بار بار لے کر آ رہے ہیں اور اویسی کے وشے میں آج کی آگلی کڑی ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں دنیا بھر میں کئی دیشوں میں آج اسلامی راشت بنانے کی مومنٹ چل رہی ہے میں جانتا ہوں کہ بھارت میں راشتروادی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہیں وہ لوگ ایسے وشے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مومنٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور اسی کے لئے بھارت سے اٹھ کر کوئی عراق تک جاتا ہے کوئی اور کنٹری میں جاتا ہے ان کو یہاں پر سائلنٹ سیل کا سپورٹ ملتا ہے اور اس لئے تو بہار کا آتنگوادی یہاں پر آ کے اپنے دھما کے کرنے میں اپنے شڑی انتروں کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو کیا بھارت میں کوئی اسلامی سٹیٹ بننے کے لیے پریاس ہو رہا ہے اگر پرتیکش نہیں ہو رہا ہے تو کچھ ایسے پریاس ہو رہا ہے جس سے زمین بنانے کا کام ہو رہا ہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو سوہ سو کروڑ کے ہندوستان کو اس وشے پر ایک ہو کے بولنے کی عوش رکھتا ہے آج کے اس پورے بنداز بول میں ہم آپ کو دکھائیں گے کیا ایسی گھٹنا ہے انتراشتی گھٹناوں کے ساتھ کہی پر میل تو نہیں کھاتی ہے اور ایسے گھٹناوں سے اپنے آپ کو دور کیسے رکھا جا سکتا ہے تو چلیے ہمیشہ کی طرح آپ کے سارے پرکار کی عبی وقتی اور پرتیکرہ لینے کے پہلے سارا مدنے کو دیکھتا ہے وشے کے 75 سے زیادہ دیشوں میں اسلامی راست بنانے کی مہین چل رہی ہے وہ ایک وشے سمودائے کا رہنواں بن کر ان کی حق اور ادھکاروں کی بات کر ان کو اپنی اور کھیچتے ہیں اتنا ہی نہیں ان کے جیون کو بھی پرباہویت کرتے ہیں اس فہرست میں بہت دیش ہیں جو مسلموں کی حق کی بات کرتے ہیں اور ہندو راست کے فرتی بھڑکاتے ہیں تالیبان سے لے کر وہ کو حرام اور آئی ایس آئی ایس اسی کا روک ہے اب ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں آئی ایس آئی ایس سے جون دو ہزار چودہ میں نرمیت ایک امان راج ایراک سیریا میں سکریہ جہادی سنی سینی سمو عربی بھاشا میں اس سنگٹھن کا نام ہے ال دولتل اسلامیہ فل ایراک والشام اس کا ہندی ارث ہے ایراک ایوم شام کا اسلامی راج شام سیریا کا پراشین نام ہے اس سنگٹھن کے کئی پورو نام ہیں جیسے آئی ایس آئی ایس ارثات اسلامیہ سٹیٹ آف ایراک اینڈ سیریا اسے آئی ایس ایل بھی کہتے ہیں اسی راہ پر عویشی بھائی بھی نکل پڑے ہیں اور بڑی ہی چطرائی سے دونوں بھائی بھارت میں آئی ایس آئی ایس کے لیے کام کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں اسلامیہ راجش والے مانچتر میں بھارت کا بھی نام ہے بشو کے ادھیکانش مسلم آبادی والے شیطروں کو سیدھے اپنے رائدنیتک نیانترن میں لینا اس کا گھوشک تکشہ ہے اس ادیش کی پرابطی کے لیے اس نے سب سے پہلے لیویند شیطر کو اپنے ادھیکار میں لینے کا ابھیان چلایا جس کے انترگر جارڈن ازرائل فلسطین لیبنان پویت سائپرس اور دکشنی ترکی کا کچھ بھاگ ہے گھوار طلب ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی القائدہ پرمک زواہری نے ایک ویڈیو جاری کر بھارت کو سکتے میں ڈال دیا تھا لیکن کیندر کی نئی سرکار نے زواہری کے منصوبوں کو کچل ڈالا زواہری نے کیا کچھ کہا تھا وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں سنا آپ نے القائدہ پرمک زواہری کس طرح ہندو راچ بھارت کے پرتی زہر اگر رہا ہے فإنی ازفو إلى المسلمین في العالم عامتا وفي شبه القارة الہندیہ خاصة بفضل اللہ سبحانه قیام فرع جدید لجماعة قاعدة الجهاد وهو جماعة قاعدة الجهاد في شبه القارة الہندیہ وهذا الكیان لم ينشأ اليوم ولكنه ثمرة جهد مبارک منذ اکثر من سنتين لتجميع المجاهدین في شبه القارة الہندیہ فرق اتنا ہے یہ دیش کے باہر سے بھارت کے پرتی جہر اگل رہا ہے اور ویشی جیسے گددار دیش میں رہ کر دیش کا نمک کھا کر آئی ایس آئیس کے منصوبوں کو بڑھا با دے رہے ہیں اسے کچلنا بہت ضروری ہے جس طرح آئی ایس آئیس نے ایران میں نرسرخار کا تانڈک دنیا کو دکھایا اسی طرح آئی اویشی بھائی بھی دیش کو اسلام اگراست بنانی کے لیے افسا رہے ہیں لیکن دیش کی آرمی اور جنتہ اویشی کے منصوبوں کو کچل کر رکھ دے گی ہیدراباد کو اویشی بھائیوں نے آئی ایس آئیس کی پروکشالہ بنا رکھا ہے اور جہاں لوگوں کو بھڑکا کر دیش کے پرتی زہر بھرنے کا کام کرتے ہیں اور بعد میں اسے ہتیار کی طرح استعمال کرتے ہیں اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب تک بھارت کے لیے زہر اگلنے والے اور راتھ ویروضی بیان دینے والے اویشی بھائیوں کو سلاکوں کے پیچھے کیوں نہیں ڈالا گیا سدرشن نیوز لگاتار اویشی کے چہرے سے جھوٹ کا نگاب اتارنے کی محیم چلا رہا ہے اور جب تک اس پر کاروائی نہیں ہوتی تب تک یہ محیم لگاتار چلتی رہے گی آپ بھی سدرشن نیوز کی اس محیم سے فیس بک، ٹویٹر اور سکرین پر چل رہے نمبروں پر کال کر کے جڑ سکتے ہیں بیرو رپورٹ سدرشن نیوز تو یہ مددہ ہے اور اس مددے پر ابھی ہم کو بات کرنی ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پوروہ کرکٹر اور بھارت میں سنسط کے سنسط سدش بھاجپا کے سنسط سدش کلتی آزاد جی کلتی آزاد جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کے بنداز بول میں شاید کلتی جی سے سمپر کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ کئی کالر جڑے ہوئے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کی پرتکر آئے ہوئے اور ہمارے ساتھ کسی بھی پرکار کی پرتکرہ دینے کے لئے آپ جڑے ہوئے لائیو میں جڑے ہونے کے قارن تھوڑا ڈیلے کمیونکیشن ہوگا کلتی آزاد جی سے کلتی آزاد جی اگر آپ نے یہ مددہ بید سنا ہے تو آپ کی پہلی پرتکرہ کیا ہے آپ نے سریشی جدی میرا بھاشن سنا ہوگا پارلیمنٹ میں جس دن یوں لے کمینل رائٹس کے بارے میں جنہوں نے بہت بڑا سیکلوریزم کا سرٹیفیکٹ لے کر کے پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں اور دنگے فساد کرواتے ہیں ان لوگ ان سے میں میں نے پوچھا تھا اور یوں ویسی جی تھے وہاں پر تو ان سے میں نے پوچھا تھا میں نے کہا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہیدر آباد میں آپ کے پارٹی کے ایک ویکتی نے کیا اس پرکار کا بھاشن دیا تھا نمبر دو کیا وہ سنیوگ سے یا اسنیوگ سے آپ کا بھائی تھا تین کیا اس نے دیوی دیفتاؤں ہندو دیوی دیفتاؤں کے خلاف میں بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا چار کیا اس نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے پولیس ہڑ جائے تو ہم پچیس کروڑ لوگ بتا دیں گے ہندوستان میں کیا ہو سکتا ہے چھ جب اس کو پکڑنے کے لیے پولیس پہنچی تو وہ لنڈن بھاگ گئے سات آپ کے بھائی تھے اور آپ اس پارٹی کے ادھاکش ہیں اور آپ نے سمیدھان کی آپ نے سمیدھان کی شپت لی ہے کہ ہمارا دیش سیکلر دیش ہے تو ایسے میں آپ نے ان کے پر کچھ کاروائی کہی کیا اور کوئی نہیں تھے جواب دینے والے اس سب ہم نے ملائم سنگھ جی سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کے ایک وہ مامو ہیں بابا آزمی یا کیا نام ہے ان کا انہوں نے بھی بڑی الٹی سی دی باتیں آپ کے بارے میں کہیے تو دیکھیں میں ایک کھلاڑی آدمی ہوں نہ تو میرا کوئی مذہب ہے نہ کوئی میری جاتی ہے میں دیش کے لیے کھلتا ہوں دیش کی آن مان شان مان مریادہ پہ رہنا سب سے بڑی ہے آپ الٹا دیکھیں اکبر عبدیسی یہ جو ہیں یہ کیا کیا بول رہے تھے ہمارے سمیدھان میں لکھا ہے دھرم نرپیکش دھرم نرپیکش کا مطلب ہو گیا دھرمی اسی کا فائدہ اٹھا کر کے اس پرکار کے دھرم کرتے ہیں سمیدھان میں ہونا چاہیے پنت اور مذہب نرپیکش دھرم نرپیکش نہیں انسانیت دھرم ہے سب کو دھرم کا نروہ کرنا چاہیے سور اپنا دھرم نباتے ہیں چندرمہ اپنا دھرم نباتے ہیں جل اپنا دھرم نباتی ہے ہماری ترشنہ ہو جاتی ہے یدی جل اپنا دھرم بھول جائے تو ہم پیاسے مر جائیں اسی طریقے سے ہمارا مانپتہ کا دھرم ہے تو یہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بھڑکا کے ایسے سامنے جس پرکار سے تو درشن نیوز میں اتنا بڑیا دکھائے جا رہا ہے میں کیول یہی کہہ سکتا ہوں دھرن نرپیکش کا ادھرم یہ لوگ کر رہے ہیں اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کے اوپر کی کڑی کاروائی ہونی چاہیے بلکل میں آپ کو اکیلتی جی ایک ویڈیو اس کا دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے دیکھئے اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ لگاتار باتچیت میں جاری رہیں گے ہمارے ساتھ لائیو میں کروڑوں لوگ اس کا رکم کو دیکھتے ہوئے وہ بھی جڑے ہوئے ہم ان کی بھی پرتقرار لیں گے اکیلتی جی کے پاس بھی دوبارہ جائیں گے اس کا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو انتراشتی ہے باقی گھٹناوں سے کیسے جوڑتا ہے آپ کو ضرور ان تینوں ویڈیو میں کوئی نہ کوئی سامنے تار دکھی ہوگی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے پہلے ویڈیو سے اور آخری ویڈیو تک جا کے ختم ہوتی ہے یہ دنیا کا اتحاز بتا رہا ہے اس سمائے بھارت کی جو پیڑی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے بھارت کے ساتھ بھلے ہی کسی تورنت کے اتحاز کے ساتھ نہیں جوڑ سکتی ہو حالانکہ پچاس سال پہلے ساتھ پہلے کی اتحاز کے ساتھ جوڑ سکتی ہے لیکن دنیا کی اتحاز کے ساتھ پچھلے کچھ مہنوں کے ساتھ بھی جوڑ سکتی ہے اور اس لئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان چیزوں کے ساتھ ہم کو بھارت کے گھٹناوں کو دیکھنا چاہیے اور آخر جن کو دیش بچانا ہے یہ راشت بچانا ہے جن کو سماج بچانا ہے ان کو ایسے دور کی درشتی ہونی چاہیے اور دوسری گھٹناوں کو یہاں کی گھٹناوں کے ساتھ جوڑ کر وشلیشن کرنے کی تیاری رکھنی چاہیے ہمارے ساتھ کئی کالر جڑے ہیں کالر کے پاس بھی چلتے ہیں جہن جہن سر بولیے سر بولنا چاہوں گا کہ جو اویسی یہ باپ کر رہا ہے کہ پندرہ منٹ کے لئے ہندوستان کے پولیس کو ہٹا لیے جائے تو ہم ہندو کا نرسنگاہر کریں گے سو کروڑ ہندو کو جندہ جلا دیں گے وہ پچیس کروڑ تو اس کے لئے چیز بولنا چاہوں گا کہ جلتے ہوئے دیئے کو پروانے کیا بجھوڑیں گے اور جو کس مر دینا جلاتے ہیں ہمارے سارے ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے سب جاگ رہے ہوں گے تاکہ آگے سے کبھی بھی کوئی بھی ہندوستان میں ایسا ہمارے دیوی دیفتاو کو کچھ نہ بول سکے ٹھیک ہے جب ہندو کسی کے دھرم کو کچھ نہیں بولتا ہے تو یہ ہمارے دھرم کو کیوں بولنا ہے دنیا بات اور بھی یہ کالر ہمارے ساتھ جڑے ان کے پاس بھی چلیں گے کلتیج ہمارے ساتھ جڑے پہلے کلتیج کے پاس چلتے کلتیج آپ نے دیکھا اس کا بھا ویڈیو اور اس کے ساتھ آپ نے دو دوسرے ویڈیو دنیا کے خوکار لوگوں کے دیکھیں کیا کہیں گے آپ ان تینوں چیزوں کے گھٹنا اوپر سریجی یہ بہت ہی گمبیر ماملہ ہے آپ دیکھیں کیسے آئی ایس آئی ایس اپنا کام کر رہی ہے انہوں نے اراک میں اور سیریا میں کس پرکار سے کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہو دو دن پہلے ہم لوگ بنگال میں گئے تھے اور وہاں پہ ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے جا کر وہاں گرفتاری دی تھی وہ مکڑا گرام ہے جہاں پر کی آتنکوادی لوگ اور جو گنڈے ہیں وہ گھومتے پھرتے ہیں بردمان میں آپ نے دیکھا ہوگا کیس پرکار سے بم بنایا جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں اب ایک گڑھ کیپٹل راجدھانی بن گئی ہے ان آتنکوادیوں کی وہاں پر بم بنتے ہیں اور بم بن کر کے پورے ہندوستان میں سپلائی ہوتے ہیں اس سے یہ پتہ لگا تھا کہ ہریانہ میں جمہو کشمیر میں گجرات میں مہاراشترا میں تمیل نادو میں اتر پردیش میں بیہار میں ان سبھی جگہوں پر بم بنا کر وہ سپلائی کرتے ہیں وہاں پر بندو کے کھلے عام بنتی ہے اور تشتی کرن راجنیتی کے کارن سے کیبل وورڈ بینک کی راجنیتی کے کارن سے پورے دیش کے اندر بوال کٹنے والا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامیہ وہاں گھوس چکا ہے اور بنگلہ دیش کے آتنکوادی وہاں بورڈر پر ایک ایم پی تتھا کتت ایم پی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے رشتے ان کے ساتھ میں ٹی ایم سی والے ایم پی ہیں راج سبھا کے اور وہاں اس چھیتر میں بڑھاوا دیتے ہیں یہاں تک کی ایک کمپنی تشدہ اپنے چٹکہ سنا ہوگا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی بہت فنڈنگ اس پرکار سے کرتا رہا ہے اور جمہو کشمیر میں بھی اس نے کیا ہے تو یہاں ایک بہت ہی گھاتک پرستیتی میں ہم لوگ اسمیں پہنچ رہے ہیں اور جب اویسی جیسے لوگ اس پرکار کا بھاشن دیتے ہیں تو وہ بہت سارے ایسے لوگ اچھے شریف بھی ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں وہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش میں کس پرکار سے ان لوگوں نے ستیتی کو خراب کر کے رکھا ہے تو اسمیں پرتیک بھارتیوں کو ایک ساتھ مل کر کے اس تیرزم کے خلاف لڑنا ہے لیکن جہاں پر سرکاریں ایسی ہیں اور پراشریں دیتی ہیں لوگوں کو چھایا دیتی ہیں اپنے پاس میں رکھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ تم آگے بڑھو ہم کو تو ووٹ سے مطلب ہے ہم کو نوٹ سے مطلب ہے ہم کو شردہ چٹ کے نوٹ سے مطلب ہے ایسے لوگوں دیش کو برباد کر رہے ہیں اور ہم سبوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس دیش میں رہنے والے ہم لوگ ہیں ہماری سنسکرتی ہمارے سنسکار ہماری جو وکھیات تھے ہم جتنے زیادہ اگر چودویں شتابدی میں آپ جائیں اس کے پہلے تو خیر جو گپتا کال تھا یا مورے کال تھا سونی کی چڑیا لوگ کہتے تھے اس بھارت کو لیکن چودویں شتابدی میں جو لکھاوا ملتا ہے کہ سمدر کے ساٹھ پرتیشت اگر ویاپار سمدر سے ہوتا تھا تو وہ کیول بھارت سے پورے وشبھر میں ہوا کرتا تھا تو یہاں چیزیں سمجھنا آوشک ہے کہ کس پرکار سے حملہ وانوں نے آ کے ہم کو ناش کیا کیسے انہوں نے آ کے ہمیں نشت کیا اور ہماری کمزور نگڑی لوڑی سرکار پندرہ پندرہ بھی لوگ سبا تک میں انہوں نے ایسے لوگوں کو آتنک کے بھاشن دینے دی اور دیش کو برباد کرنے کا کام کیا ہے لیکن ہمارے پاس ایک اچھے سدھر سرکار بنی ہے ایک اچھی سرکار بنی ہے اور مجھے پوری آشائنی وشواس ہے کہ ایسے اسماجک دیش ویروہی دیش دروہی تکتوں کو سماپن ہوگا اور ہندوستان پونے شانتی سے بڑی اثر رہے گا کرتی جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس بات کا آپ جکر کر رہے آج ہم پرائم ٹائم بھی اسے پر کرنے والے یہ سدھر شن پہلا چائنل ہے جس نے ممتاب اینر جی کے وجہ ہوتے ہی ممتاب اینر جی کے سامنے سب سے بڑے چیلنجے جو ہے اس میں بتایا تھا کہ بنگال بانگلا دیش بن رہا ہے اور اس وشے میں یہ بام جو پکڑے گئے یا جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو خطرناک سے خطرناک اتنکوادی ہے اور ان کے ہتیار ہو سکتے ان کا موڈل ہو سکتا ہے وہ سب کچھ آج بنگال میں ہیں بنگال تو ابھی پورا کھلا نہیں ہے بنگال تو ابھی کھلنا باقی ہے چناؤ جیسے جیسے نزدیک آئے گیا دوران چناؤ کے یہ باتیں سامنے آئے گی اور اس لیے بنگال کے بارے میں جو بھاکی تھا ہم نے کیا تھا آسام کے دنگے ہم نے سب سے پہلے پریڈٹ کیے تھے تمام ایسی گھٹنائیں جو صدرشن ایک راشتہ وادی چائنل ہونے کے ناتے پہلے ہی ایسے چیزوں کو دیکھ لیتا ہے وہی ایڈوانس میں ہم ہیدر آباد کے بارے میں بتا رہے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس دیش میں کشمیر جتنا دھک دھکتا ہے جتنا جولنشیل ہے جتنا پرونچل کے راججے ہے جتنا بنگلہ دیش کے لگا ہوا سیماورتی کشیتر ہے جتنا کیرل کا کچھ حصہ ہے اس سے بھی جیادہ خطرناک اور بہت جیادہ خطرناک پورانے ہیدر آباد کی ستیتی ہے اگر کبھی کچھ ہو جائے تو وہاں پر سے ستیتی سنبھلنے کے پرے جائے گی کیونکہ وہاں پر راج اشرائی زیادہ بڑا ہے وہاں ایک کھلا راجدیتک دل ہے جو راجدیتک دل خود ایسے وشو سے منچوں سے بولنے کی ہمت رکھتا ہے اور کیندر کی راججے کی سرکار اب تک چپ رہی ہے اب آشا کرتے ہیں کہ کیندر کی نئی سرکار اس کے خلاب بولے گی لیکن کیا ہیدر آباد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہتی جی ہیدر آباد میں جس پرکار کا بھاشن دیا گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیدر آباد ایک سمیہ تھا یہ تو سردار پٹیل تھے اس میں نظام ہیدر آباد نے کہا جب بھارت کا بٹوارہ ہماری بھارت ماں کا بٹوارہ ہوا تو اس میں نظام ہیدر آباد نے کہا کہ ہم نہیں رہیں گے بھارت کے ساتھ میں وہ تو سردار پٹیل جیسے لوگ پروش تھے جو انہوں نے کہا کہ تم کیسے نہیں رہو گے اور پولیس ایکشن کے نام پر اس کو کیا گیا تو وہاں پر تو اسی سمیہ سے ان لوگوں نے اس پرکار کا بیج بویاوا تھا لوگوں کے اندر اور آگے کبھی کسی کو ان لوگوں نے پڑھنے لکھنے نہیں دیا آگے پنپنے نہیں دیا اگر انسان پڑھتا ہے لکھتا ہے آگے بڑھتا ہے کام کرتا ہے پریبار میں مس ہو جاتا ہے لیکن جان کے بے روزگار رکھا جان کر ان کو گریب رکھا جان کر ایسی پرستیتی میں رکھا جس سے کہ وہ بھڑکاؤ بھاشن دیں اور دیش کے خلاف اس پرکار کا ماحول تیار کریں لیکن یہاں سمجھ لیں کہ بھارت ایک سیکلر دیش ہے اور اس کو کسی پرکار کا بھی کوئی دھرم ماف کیجئے گا کوئی پنت یا کوئی مذہب اس کے اوپر پاکستان کی طرح نہیں آسکتا یہاں پر کوئی بنگلہ دیش کی طرح نہیں راجے بن سکتے ہیں یا جیسے مد ایشیا میں ہیں راجے بنے وے اسلامی سٹیٹ ویسا نہیں ہو سکتا بھارت ایک سیکلر سٹیٹ ہے ہم سبھی دھرموں کو برابر سے مانتے ہیں ہم سبھی مذہبوں کو دھرم دھرم تو ہم سبوں کا ہے سبھی منتھوں کو پنتھوں کو اور سبھی مذہبوں کو برابر سے مانتے ہیں اس لئے کوئی کسی پرکار سے بھی اس پرکار کے بھڑکاؤ بھاشن دے کر بھارت کو توڑنے کا پریاس نہ کرے بھارت انیکوں بھار ٹوٹا ہے بھارت تیار کی بھومی رہی ہے بھارت رشی منیوں کی بھومی رہی ہے بھارت ماں کے اپنے دھرم کی بات ہے جس دھرم کو کہتے ہیں ان لوگ دھرم انسانیت مانبتہ ایک دھرم ہے اس کو نبھانے کی بات کہتے ہیں اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا اس لئے خبردار ہو جائے ایسے دیش ویرودی طاقت جن لوگوں نے اور وشیش کر سوریش جی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے سمویدان کی شپت لی ہے اور سمویدان کی جو شپت لی ہے اس کے ویرود میں کام کر رہے ہیں اس لئے میں آشا کرتا ہوں کہ کوٹ میں جو کیس سال رہا ہو جلدی سے جلدی آئے اس کا جلدی سے جلدی نتیجہ نکلے اس کا جلدی سے جلدی لوگوں کو سزا ملے جس سے کم سے کم گناہگار ایسے گناہگار پنے پھر پریاس نہ کریں بھارت ماں کے خلاف اور بھارت ماں کے لوگوں کو توڑنے کا اور یہاں پر آتنگ بات کھلانے کا ہم آشا یہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ کولر بھی جوڑ رہے ہیں ان کے پاس بھی چلتے ہیں کھلتی جہاں بھی ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ میں بنداز بول میں کولر کی وششتہ ہے ان کے پاس بھی چلتے ہیں اگلے کولر جہن سریجی نوشکا بولیے سرمہ سنیل مصرات ہائی لینڈ سے بول رہا ہو آج صرف ویسے انہیں اس کے جیسے کافی لوگ ہیں آج جہاں ماں مسجد کے امام کرتا ہے کہ میں موڈی کو نہیں جانتا وہ اپنے باپ نواز شریف کو جرور جانتے ہیں آج کاروائی صرف ویسے پر ہی کرنے کی جرورت نہیں ہے اس کے جیسے ان سبھی مسلمانوں کو یہ کاروائی کرنے کی جرورت ہے دیس کا عید سوچتے ہیں آج کے دن ہمیں مہتمہ گاندی کی نہیں جرورت ہے مہتمہ گاندی کے لاتھی سے ہمیں جو آجادی نہیں ملی ہمیں جو اس چندسکھا راجات کے اور سروازن خوز کی گولیوں سے آجادی ملی ہے میں آپ کا دھائی دلانا چاہوں گا کہ آج کے ویسے پر ہی ہم بات کرتے ہیں ہم آگلے کالر کے پاس بھی چاہیں گے آپ بھی کال کریں گے اور کھرتی جی سے بھی ہم بات کریں دوبارہ کھرتی جی کے پاس چلتے ہیں کھرتی جی آپ دیکھ رہے لوگوں میں کتنا گھسا ہے لوگ آخر ایسی باتیں سن کر ایشنو ہو جاتے ہیں سرچی دیکھئے جس پرکار سے ہندو دیوی دیوتاوں کے بارے میں اس بھاشن میں اویسی نے کہا ہے وہاں ماملہ کسی کے بھی خون کو کھولا سکتا ہے میں کچھ سمرتن نہیں کرتا میں آپ کو دو باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں ایک ڈینش ڈینمارک میں ایک کارٹون کارٹونیس نے حضرت صاحب کے خلاف میں ایک کارٹون بنایا تھا اس کو لے کر اس کے پر فتوہ ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوا کیا صحیح ہوا بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے اگر کسی کی دھاریوں بھابنوں کا اثر پڑتا ہے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے اس کے پر فتوہ ہوا کیا اس کو مار دیں گے سلمان رشدی نے کتاب لکھی دیس سیٹنیک ورسس ان کے اوپر میں ہوا اب وہ غلط تھا انہوں نے کیا ٹھیک ہے میں اس کے پر کچھ نہیں کہنا چاہتا تسلیمہ نصرین ان کو بنگلہ دیش سے بھگا دیا گیا اور وہ ہندوستان میں آج یہاں بیٹھی ہوئی ہیں میں کیول ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتابیں لکھی اپنی بھابنہ کو بتایا اور آپ نے ان کے اوپر فتوہ کیا بہت اچھا کیا بڑی اچھی خوشی کی بات ہے آپ نے کہا کہ جو سر لکھ آئے گا اس کو دس لاکھ بیچ لاکھ پچیس لاکھ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے مجھے اس میں کوئی تکلیپ آلی بات نہیں ہے کسی بھی دھرم کے ویرود میں بولنے والے ویکتی کو سزا ملنی چاہیے تو کیا پھر اسی مانوں کو تیہ کرتے ہوئے کیا OAC کے ساتھ وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ میرا ایک سیدھا پرشن ہے جو ہمارے درشک ہیں یہ اس کا جواب دیں کیا آپ کا خون نہیں کھولتا جب بھگوان رام کے جنم کے بارے میں بات کی جاتی ہے جب یہ کون کو نئی دیوی دیرتا آ جاتے ہیں میں نے تو لکشمی دیوی کا کیا ایک تو بولا نہیں ہے بھاگے لکشمی کے نام پتہ نہیں کس کے لکشمی کے نام تو سنا ہے لیکن یہ لکشمی کون ہے میں نہیں جانتا مطلب اس پرکار کی باتیں اور اس سے بھی گندی گھنٹ باتیں کی گئی ہیں جس کو کہ میں ٹی وی پر نہیں بولنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے دھرم کو مانتا ہوں اور دوسروں کو بہت عزت کرتا ہوں میں نہیں بولنا چاہتا خون میرا بھی بہت زیادہ کھولتا ہے اس لیے جو لوگ یہ فتوہ دے سکتے ہیں ایک کسی کے کتاب لکھنے پر یا کسی کے کارٹون بنانے پر پھر تو یہاں پر ایک گھنٹے کا اتنا گندہ بھاشن دیا تھا اس کے اوپر کیوں نہ فتوہ ہو اور لگاتار دیا ہے ایسا نہیں کہ وہ ایک گھنٹے کا انتیم بھاشن ہے مہاراست کے چناؤں میں بھی اس نے شنکر اچارے کو بدلنے کی بات کہی ہے آپ اس کی بات کرتے ہیں میرے خیال سے تو انہوں نے جانے کیا کیا باتیں کہیں ہیں یہ تو اس پرکار سے کہتے ہیں کہ ہم تو بودھ پرستی کرتے ہیں بودھ پرستی کرتے ہیں ارے میں کچھ بھی کرتا ہوں وہ میری مرضی ہے میری آستہ ہے بودھ پرستی کے ویشے میں بھی ویڈیو دکھاتا ہوں اور بھی اس کے کئی ویڈیو ہمارے ساتھ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے یہ دیکھیں ایک مسلمان حلف لینے جاتا ہے تو مائک کھیچ لیتے ہیں ارے آنگا میں آو نا بڑے تھاک رہے ہیں کہاں کے تھاک رہے بھاگ رہے آو میں تمہارے پاس آیا ہمت ہے تو تم میرے پاس آو بتاتا ہوں اگر منیلس ہوگی نا اگر منیلس آیوان ہے سنبھل میں ہوتی مہاراستر کی تو کسی ماں کے جنے میں ہمت نہیں ہے تو کسی ماں کے جنے میں ہمت نہیں ہے مسلمان کے خلاف آواز اٹھانے کی وہ بھی بودھ پرستی والا بھی دکھاتے ہیں تو مہاراست کے راز نیتی پر اس نے کیا کہا تھا آپ بودھ پرستی والا دیکھئے جو طالبان نے اپنے یہاں پر بودھ پرستی کے خلاف کیا 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 یہ باتیں جڑتی نہیں ہیں دیکھیں جذباتیاں ان خلافی تخریر کرنے والوں کا نام منیلس نہیں ہے جب مسلمانوں کو ضرورت ہوگی تو بودھ پرستوں کا درمیان میں بودھ پرستوں کا درمیان میں بودھ پرستوں کا درمیان میں نعرہ تقویر کی آواز کو بلند کرنے والوں کی جماعت کا نام منیلس اتحاد الوصلبین ہے میں ذرا اس ویڈیو کو دوبارہ دکھانے کے لئے کہوں گا اس کا آواز میوٹ کر کے میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں تین ونڈو میں آپ کے سامنے کیا دکھا رہے اس کو دوبارہ دکھائیے یہ وہ ویڈیو جس میں پہلے ویڈیو میں اکبر اوئی دن ہوئے سی بودھ پرستی کے خلاف بول رہا ہے دوسرا ویڈیو ہے جو بودھ کی مورتیاں افغانیستان میں تالیبان کا شاشن آنے کے بعد توڑی گئی توفوں سے توڑی گئی گولوں سے توڑی گئی اس کے اوپر فائرنگ کی گئی آپ جو دوسرے چطر میں دیکھ رہے ہیں تالیبانی رویہ تالیبانی اکرمن ہے دوسرا اس کے بغل میں ہے یہ اجنٹا ایلوڑا کی او مورتیاں ہے جو انتر آشتی اشتر پر سات جو اچھرے کہے جاتے ہیں اس میں سے ایک ہے یہاں پر جو دیوی دیوتاو کی مورتیاں ہے ان مورتیوں کو اورنگ جیب نے توڑا ہے اس کی سینہ وہاں پر اتنے لمبے سمجھ تک رہی وہ مورتیاں توڑ نہیں پایا ساری اس کی وہاں کی خود قبر وہاں خود گئی لیکن اس نے جو جو سمباؤ تھا اتنے مورتیوں کو بوتوں کو توڑا تو یہ بوت پرستی کا آبھیان یہ بھی انتر آشتی اشتر سے اور بھارت کے اس پرانے اکرمن کاری اتحاس سے جڑتا ہے اس لئے تین ونڈو ہم آپ کے سامنے دکھا رہے کرتی جی یہ تین ونڈو تین و گھٹنائیں بھل ایک ویدیش کی ہو ایک بھارت کی ہو اور ایک پرانی ہو اورنگ جیب کی ہو آپ اس میں کیا سامنے دیکھتے ہیں میں تو یہ دیکھی رہا ہوں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آئی ایس آئی ایس سیریا اور عراق میں گھسی تو وہاں پر ایک بہت ہی پرانا سیریا میں دو ہزار سال پرانا ایک موصل میں چرچ ہے موصل اس کا نام ہے اس کو توڑ دیا گیا اس کے ساتھ میں ہی اڑھائی سو سال پہلے اسیرین جو اصلی میں اسیرین ہوا کرتے تھے جو اس سمیے اس سمیے جو لوگ رہا کرتے تھے اس کے ایک بڑھا بابا تھا پوری داڑی والا اس کو ان لوگوں نے توڑ دیا یہ پورے اتحاس کو توڑکنا چاہتے ہیں یہ پورے جو وش بھر میں جو اتحاس رہا ہے آتا رہا ہے اب جو کاندہار ہے وہ پہلے گاندھار تھا گاندھاری وہیں کی تھی آپ پورا اتحاس دیکھیں ابھی عراق میں لگ بھگ ڈیڑھ مہینے پہلے وہاں کے گفاؤں کے اندر وشنو کی کلاکرتیاں بنیوی ان کی دیوار پتھروں پر ملی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ کس پرکار سے تھا اور اس کو سماعت کر رہے ہیں دیش کے اندر کوئی بھی مذہب یا پندھ رہا ہو اگر اس کا کوئی اتحاس ہے تو سب کچھ ختم کر دینا چاہتے ہیں وہ صرف اس لیے ان کا صرف دماغ میں ایک ہی بات ہے آتنکوات کا کوئی دماغ نہیں آتنکوات کی کوئی جات نہیں آتنکوات کا کوئی مذہب نہیں یہاں کیول اپنے فائدے کے لیے اس پرکار کے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں اور بھائی کو بھائی سے لڑواتے ہیں آج آپ عراق میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے آج اتنک کلنزنگ ہو رہی ہے وہاں پر جو میجورٹی میں سننی ہے وہ شیاؤں کو مار رہے ہیں آپ نے اگر جمہو کشمیر کی میرے سامنے ابھی بات کی جمہو کشمیر میں یہ ہر دم کہتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر آزاد کشمیر انڈیا کی طرف سے کشمیر کو پیک کیا ہوا ہے لیکن یہ کبھی کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ گلگٹ، بالٹستان، سکاردو ان سب جگہوں پہ سکاردو ایک پرانا سلک روٹ تھا جو چائنا سے ہوتا ہوا ہندوستان کے اندر تھا اور کنشک یہی پر للیتا دیتے بہت بڑے ہیں ان کے بارے میں احتیاس میں کبھی کوئی نہیں پڑتا اتنی زبردست راجہ وہاں کے ہوئے وہ سکاردو سے ہوتے ہوئے مدی ایشیا میں سلک روٹ بنا ہوا تھا یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ بالٹستان میں اور گلگٹ میں کس پرکار سے ایتھنک کلنزنگ ہو رہی ہے یہ لاہور کاؤنسل سے بیٹھ کر کے وہاں پر اس کو چلا رہے ہیں اور وہ ہمارے بھارت کے ہمارے بھارت کے جمہو کشمیر کا ابھین انگ ہے اس وشے کے پر کبھی وہ بات نہیں کرتے ہیں ان کو سمسیہ رہتی ہے کہ پیلیسٹین میں ہو رہی ہے گڑڑی ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پیلیسٹین میں ہو رہی ہے گڑڑی لیکن گڑڑی جو سیریا اور عراق میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں میرے کو صرف یہی بڑا پرشن ہے آپ کسی کو پر فتوہ لگائیں تو بلکل زورے موٹی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤ کی ہے جو چار منار ہے ایسا کہا جاتا کہ چار منار وہاں پر ایک لکشبی ماتا کے مندر کو بھاگی لکشبی کے مندر کو توڑ کر بنایا گیا تھا اور اب دوبارہ جب اس مندر میں تھوڑی بہت ریپیرنگ کی بات آگئی تو انہوں نے اس سرکار کو دیا ہوا اندرپدے سرکار کا سمرتن واپس لیا اور وہاں کے مندر کا ویروت کیا جاتا ہے وہاں کے لکشبی کے مندر میں جو گھنٹائے لگی ہے ان گھنٹاؤں کو دین میں بجائے نہیں جا سکتا وہاں پر پولیس چوویس گھنٹے اس گھنٹے کو پکڑ کے کھڑی رہتی ہے ہم پھوٹو بھی دکھائیں گے تھوڑے دیر میں جا کی کوئی وہاں پر جا کے بجا نہ پائے تو مندر توڑنے کی بات کیول وہاں نہیں ہو رہی ہے ہیدر آباد میں بھی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کالر جڑے ہیں ان کے پاس چلتے آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنے بات کو رکھ سکتے ہیں یہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سریجی نمسکار یہن میں اچھو پنچال دلی سہادرہ سے بھولوں بولیے سریجی میں نے اپنی زندگی میں آج تک اپنے ہندوستان کے علاوہ کسی دنیا میں جتنے بھی دیتھ ہیں نا جو سارے دیتھ دروہی کو اور دیتھ کے دشمن کو سجا دیتے ہیں یہ ہندوستان ایسا ہے جو کسی کو سجا نہیں دیتا اور برگی چلانکھوں پر پتھا کے رکھتا ہے اور میں ایک بات بتا دوں اگر یہ ہی ہماری نیتی رہی ہے نا تو یہ ہندوستان دوبارہ سے گنام ہو سکتا ہے پکا اس سے کیون پرسنت آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اگر ہندووں کی آنکھیں نہیں کھلی ہمارے سرکار کی آنکھیں نہیں کھلی اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہلو بولتے رہی ہے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ راجنات سنگھ ہمیں سردار پتھل کے معافق لگتے ہیں مجھے اور حضراباد مانگے مور ایک سردار پتھل اور کم سبتوں میں اپنے بات کو کہیے اور بھی کئی کالر ہمارے ساتھ جوڑے ہم ان کی بات بھی کہنا سننا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے لکھے جانا چاہتے ہیں ایک اور کالر کے پاس چلتے اس کے بات کیرتیجے کے پاس چلیں گے جہین بولیے جہین سرد جی میں اوڑنگوات سے بول رہا ہوں پانڈرنگ سرد سے میرا میں کہنا ہے اگر شریر میں کسی بھی انگ میں روگ ہوتا ہے تو شاہ سے کہتا ہے کہ اس کی اچھی شلج کیسہ کرنی چاہیے نہیں تو وہ روگ پورے شریر کو ہو جاتا ہے سارا شریر نشت کر دیتا ہے اوچیت یہی ہے کہ اسے وہی نشت کیا جائے اسی طرح اگبرو اسی ایک روگی ہے اس کا اپچار بھی جلدی ہونا چاہیے نہیں تو یہ روگی ہے تو سارے کو روگی بنا دے گا کرتیجی میں آپ کے لئے یہ کالر کا سوال اٹھا دے اس کی پرتیقرہ اٹھا کے کرتیجی کے پاس چلتا ہو کرتیجی اس نے کہا ہے کہ اپچار ہونا چاہیے آسان بھاچہ میں کہا اس نے جو بڑے کلش شبدوں میں کہا لیکن نامہاری بھاشا میں کہا انہوں نے کہا کہ شلچ چکیت سا مطلب آپریشن ہونا چاہیے تو کیسے کریں گے وہ ایسی جیسے درشت پرورتی کا آپریشن آپ کی سرکار کیسے کریں گی تیکھیں یہ معاملہ ابھی کورٹ میں چل رہا ہے میں کیونکہ یہ چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ایسے کیسوں کا نپٹارہ ہو کیونکہ اس معاملے کو لگ بگ تین چار سال ہو چکے ہیں اور اتنی دیر تک لگتا رہے گا تو اور جو دوسرے گناہگار چھوٹے موٹے ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اس لئے آوشک ہے کہ اس کے اوپر نرنے جلدی سے آئے اور ٹائم فریم کے اندر بند کر کے آئے جس سے اس پرکار کے ان کو سزا ملے کہ دوسری لوگ ایسی گناہ کرنے کی کبھی ہمت بھی نہ کر سکیں ساہت نہ نکلے ان میں سے سو یہ چاہتا ہوں کہ کوٹ میں جلدی سے جلدی آنا چاہیے کیونکہ یہ دیش ویروڈی ہے یہ دیش ویروڈی ہے لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ ایک سرکار اچھی سرکار نریندر موڈی جی کے نیتریت میں آئی ہے جی ایک سرکار کے طور پر کوئی ہستک شیف کریں گے آپ پھر سے پوچھئے جب معاملہ عدالت میں آجاتا ہے معاملے میں تو ہم لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں بہت سارے ہمارے بیچ میں سے ہیں لالو جی جیسے لوگ جن کے اوپر کی کیس با لیکن اس پر سرکار تو کچھ ہستشیپ نہیں کر سکتی اس لیے جب کیس پر جیسے ابھی کیس کالے دھن کے اوپر کیس آیا ہے اور سیدھا مانگ لیا پورا ویت منترالے سے انہوں نے کہا سا آپ کچھ نہیں ہے آپ سٹ کو سارا نام دیجئے بند لفافے کے اندر اور ہم اس کو کام کریں گے تو سرکار اس کے اندر کہیں نہیں آ پا سکتی ہے لیکن میں اوش ایک ناغرک ہونے کے ناتے ایک سمانے دیش کی آن بان شان مان مریادہ کے لئے کھیلنے والا جو وشکب بھارت کے لئے انہوں سے تیرا سی میں جیتا تھا میری بھاونہ جو ایک سو پچیس کروڑ لوگ کی بھاونہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جلدی سے جلدی نیاک پرکریہ کو پورا کر سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی پرماڈ نہیں ہو سکتا پروکیٹس کو پرماڈ کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اور ایسے میں میں یہی چاہوں گا کہ جلدی سے جلدی نیاک پرکریہ ہو اور ایسے لوگ کو سزا ملے ایک آپ ایک شام آپ سے ضرور کریں گے نیائلے میں جو کیچ چڑھ رہا ہو تو چلتا رہے لیکن اس کے باوجود یہ جو چناؤں میں اس نے بھاشن کیا ہے ان چناؤں کے بھاشن میں چناؤ آیوگ اس کا کاغنیجنس لے اس کے لئے لاکھوں لوگ فون کرے ایمیل کرے لیکن چناؤں آیوگ نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا ہے تو آپ چناؤں آیوگ کو کچھ کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں سودرشن چینل نیوز چینل جتنی بڑیہ دیش کی سیوہ اس سمیں کر رہا ہے اس سے بڑیہ سیوہ مجھا نہیں لگتا لوگ ٹھیک ہے روز نیوز دیتے ہیں سب کا الگ الگ ہے لیکن آپ نے اس چیز کو جس پرکار سے پچھلے آٹھ سات دنوں سے آپ مجھاگر کر رہے ہیں میں ہر دم دیکھ رہا ہوں اور چاہتا تھا کہ آپ کے چینل پر آؤں کیونکہ یہ میرا سوابہ گئے ہے کہ ایسے راشت بھک چینل سے جڑا ہوا ہوں جو دیش کے بارے میں چنتا کرتی ہے دیش کے بارے میں مجھاگر کرتی ہے لوگوں کو بتاتی ہے کیا ہو رہا ہے تو میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے بیچ میں آؤں اور الیکشن کمیشن پہ میں ضرور جاؤں گا اوشہ جاؤں گا اور میں آشا کرتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ میں کچھ لوگوں کو اور جوڑوں گا اور مل کر کے املک کر کے دیں گے کہ اس پرکار کے بھڑکاؤ بھاشن دیش کو توڑنے کا کام کرتے ہیں جوڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں اسی لئے اتی آوشک ہے کہ ایسے لوگوں کے پر تورت کاروائی ہونی چاہیے ان کو سزا ہونی چاہیے اور جیل جانا چاہیے بلکل ہم یہاں پر ایک بریک کے لئے رکھیں گے کرتی جی آپ آدھے گھنٹے کے لئے سمیہ دے کر ہمارے ساتھ جوڑیتے ہیں میں آپ کا آباری ہوں کہ آپ نے اپنی ویست ادم سمیہ میں سے سمیہ نکالا ہم کو ٹائم دیا اور اس وشے پر ناکیبل ٹائم دیا بلکہ آپ نے اپنا سمردھن بھی دیا اس لئے پورا صدرشن پریوار درشکوں کے ساتھ آپ کا آباری ہے ہم یہاں پر رکھتے چھوڑی سے بریک کے لئے بریک کے بعد دوبارے آئیں گے بنداز بول جاری ہے تاج کو بھی لے جائیں گے لال خلے کو بھی لے جائیں گے ختم بنار کو بھی لے جائیں گے آپ ہم مل کے جائیں کہ دنیا کو بدے کر سکتے ہیں تو سانسا بہت بھوٹا ہے کسی ماں کے جنے میں ہمت نہیں ہے مسلمان کے خلاف آباد اٹھانے کیوں بریک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لگاتار لے کر آئے رہے ہیں ویسی کا کئی کولر ہمارے ساتھ جڑے ہیں کولر کے پاس چلتے ہیں آپ ہی کال کر سکتے ہیں جہن جہن دی بولیے میں دلی سے بول رہا ہوں ابھی آپ کے پروگرام کو میں دیکھ رہا ہوں دیکھنے کے بعد آپ سمجھ نہیں پائیں گے کتنا خون کھول رہا ہے میرا ہاں آپ تو سرکار کو بھی یہ کرنا چاہیے کوٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے فاسٹ ریک کوٹ میں اس کیس کو لے کر کے جلدی سے جلدی ان لوگوں کو ملکچو دنڈ دینا چاہیے کیونکہ یہ تو ایک طرح سے دیش کے خلاف کام ہو رہا ہے اس میں کسی کی ہاں یا نہ کی جمعیتی نہیں ہے کچھ دیکھنے کی جمعیتی نہیں ہے کوئی ثبوت دیکھنے کی جمعیتی نہیں ہے ورنہ تو حالت یہ کر دیں گے یا دو چار بار اور اپنے پروگرام دکھا دیں گے ہندوؤں کو اتنا بھڑکا دیں گے کہ دیش کے اندر بڑا بھبندر مد جائے گا جو کہ ان کی سوچ ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں یہ ایسا ہی میرا تو یہی کہنا ہے بلکل خون کھولنا سواوی کی تھوڑے دیر پہلے انتراشتی پورو کرکیٹر اور وردبان سانسد کرتی آزاچی نے بھی یہ کہا کہ میرا بھی خون کھول رہا ہے خون کھولے گا لیکن ہمیں بیویک کے ساتھ جواب دینا ہے کیونکہ ہمیں ہندوستانی سمسکاروں کے ساتھ اپنی بات کو کہنا ہے ہندوستانی سمسکاروں میں جیسے گاندی کی اہنسہ ہے ویسے چھترپتی کا وہ شورے بھی ہے یہ بھی دھان میں رکھنا ہے لیکن صحیح جگہ پر صحیح سمائے پر اپنے شورے کو دکھا کے ایسے لوگوں کو چپ کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا اس لئے بھی سیکھنا ہوگا کیونکہ ہندوستان کے چاروں طرف اور اس کے بھی پیچھے بہت بڑے بڑے دشمن وہاں سے بیٹھ کر بھاشن دے رہے یہاں کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے یہاں کے لوگوں کو اس کا رہے یہاں کے لوگوں کے سہنشلطہ کو کاریلتہ سمجھ رہے اور اس لئے یہاں کے لوگوں نے شیواجی کا شورے بھی اور گاندی کی اینسہ بھی ان دونوں کا ایسا سامنے اپنے اندر لانا چاہیے دشمن اور بگدادی سے بھی بڑا دشمن شانت ہو سکے اگلے کولا جہن یہ لوگ تو اس طریقے کے ہو گئے ہیں کہ کھاتے ہندوستان کا کھاتے ہیں اور بجاتے وہاں کی ہیں ایسے آدمیوں کو تو کسی طریقے سے بھی چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو ان کی اصلی اوقات بتانی چاہیے کہ یہ کس لائق ہے اتنا تائم ہو گیا ان کو کھلاتے ہوئے لیکن یہ اتنے کم بخت اتنے کمینے کسم کے انسان ہے یہ یہ ہندوستان کی دھرتی کے لائق ہی نہیں ہے انیوات یہ یہاں کے دھرتی کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں جو دھرتی گوتم بدھ کو جن دیتی ہے جو دھرتی چطرپتی شیواجی کو جن دیتی ہے جو مہارانہ پرتاب کو جن دیتی ہے جو گاندی کو جن دیتی ہے جو بھگت سنگھ کو جنم دیتی ہے جس دھرتی میں دنیا کے اتنے درشت لوگ آئے لیکن یہاں پر شرن ان کو لینی پڑی اس دھرتی کے ساتھ ان کو کیسے دوڑ سکتے ہیں آخر پرکروتی سے بھی کبھی کبھی دوش ہوتے ہیں ایسا ہم کہتے ہیں ان دوشوں کو اس دھرتی کے ساتھ جوڑنا اس پرکروتی کے گلتی کے کارن ہی کیول مجبوری میں سکارنا پڑتا ہے لیکن دوشوں کو درست کرنے کا اتیاس اندوستان کا رہا ہے اور اس سمیہ سمیہ پر ہمیں اس کی بہاشا میں جواب نہیں دینا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کہے سو کروڑ والے کہے کہ ہم پچیس کو کچل دیں گے اور اس لیے وہ پچیس کا بہانہ اور لیڈر کا چھوٹا مٹا لیڈر بنا کر کہتا ہے کہ ہم سو کروڑ کو کچل دیں گے یہ دونوں کو ٹکرانا چاہتا ہے اس میں اس کا فائدہ ہے دونوں شانت بیٹھیں گے تو اویسی کے خلاب ہم بھی آٹھ دن کیوں بولیں گے اس کو پتا ہے کہ دونوں لڑیں گے دونوں کے بیچ ویواد ہوگا دونوں کی بیچ سنگرش ہوگا دونوں کی بیچ نرسہار شروع ہوگا دونوں کی بیچ یاد بھی شروع ہوگی دونوں کی بیچ کا یہ یدھ شت یدھ سے لے کے یدھ تک کا اس کا فائدہ پہنچانے کا بزنے سے دھندہ ہے اور اس لیے یہ اس کے خلاب بولتا ہے ہم نے اس کی بہاشا یہ لینے کی بجائے یہ جو جس پچیس کروڑ کا دعویٰ کرتا ہے ان پچیس کروڑ میں سے جو اس کے خلاب بولنے والے ہیں ان کو آگے لانا چاہیے انہوں نے آگے آنا چاہیے وہ لوگ اگر آپ نے کوئی سے disassociate کرے تو وہ سب سے اچھا طریقہ ہے انیتہ باقی پر آئے کھلے ہیں اگلے کالا جہن بولیے بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہاں سر جی نمسکار میں بین کو تھائی لین سے بول رہا ہوں جو زیا سے منگو سکلا جو 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 اویسی کا اچھا سمجھ ہو رہا ہے ہاں پہنے انڈیا میں ہم اسی کے باہد میں کچھ کہنا چاہتے ہیں جو کہا رہا ہے میں کتو بینار گھلے جاؤں گا میں تاج مہل گھلے جاؤں گا میں لالکیلا گھلے جاؤں گا اگر اس کے اندر ہمت ہے تو آ کر کے ایک بار دیکھیں گولکپور کے اندر میں ہماری گولکپور کے دھرتی میں آگر دکھا دے ہیدر آباد اور پورانے ہیدر آباد سے ایک مٹھی بھر مٹھی بھی لے کے جانے نہیں دیں گے اس کے لئے کچھ بھی کریں گے ہندوستان کا اس کو جواب ہونا چاہیے اگلے کول جہن میں اسے اسے رہا جھارکر چو بول رہا ہوں بولیے رہا جی اسے رہا جھارکر چو بول رہا ہوں سدھا سدھا جی کو بہت بول رہا ہے اسے شیول جی بول رہا ہے تو اسلام دھر پیدا کریکبہ سال ہوا ہے اسلام اسلام پیدا ہو کے ہم رہا پکا ہمیشہ بات کر رہے ہیں اسلام دھر پیدا کر اسلام دھر لوگ پوچھے اسلام پیدا ہو ہم اس سے پہلے ہیں اسلام والے لوگ کیا کرتے تھے اتیاز اٹھا کر دیکھیں چوڑ ڈاکو تھے چوڑ ڈاکو کا بیٹا چوڑ ڈاکو ہی ہوگا چلی وہ تو دوسرے دیشوں میں تھے ہم ادھر گلف کنٹریز میں کیا ہوتا تھا ادھر کا سندر وہ یہاں دینے کی ضرورت نہیں نہ ہم ان کے پرتی دے نہ وہ اپنی لنک کو وہاں کے ساتھ جوڑے اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ جوڑے رکھنا سب کے بھلائی میں ہے آپ دھرما اور آپ کی پوجا پدددی کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن راست اور بھارت ماتا تو آپ کی ہندوستان ہی ہونی چاہیے یہ تو کم سے کمہ رساور کر کی جو بیاک کیا ہے ہندو کی اوہ ہم دیش کے سارے دھرموں کے لوگ اگر مانیں پوجا پدددی کچھ بھی ہو کسی بھی بھگوان کو مانیں ہندو بھی ہندو آپ نے خود کے دھرم میں کتنے پرکار کے پوجا پدددی کو مانتا ہے پھر بھی وہ ہندو ہے بھگوان کو نہیں مانتا پھر بھی ہندو ہے لیکن اپنے آپ کو اگر ہم کھاڑی دیشوں کے ساتھ جوڑ کر دھرم کو وہاں پر دیکھیں گے تو بات نہیں بنی اگلے کال جہن جہن سر بولیا میں سنی دیلاہ بات سے بول رہا ہوں ہاں پہلے تو میں آپ کو دھنے بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھی موئن چھڑے ہوئے ہیں باقی اور چینل سے میں آپ کھونچا چاہتا ہوں کہ اب تک ابھی سو رہے ہیں کیا ہو باقی ہندو سے کوئی بات ہوتی ہے یا ہندو دھرمات بات ہوتی ہے تو چلانا سرو کرتے ہیں مہینے مہینے دو دو مہینے چھتے مہینے تک چلتا رہتا ہے ہم نے کسی کا نام نہیں لینا ہے اپنے چینل سے ہم نام لینے کی عنومتی نہیں دیں گے سب کو سب پتا ہے ہم نے ایک میڈیا کے دوارہ دوسرے میڈیا کی نام لینے کیا وہ شکتا نہیں ہم اپنی بات کو آج کے مدے کو کہے اگلے کالر کے پاس چلتا ہے جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سر میرے کو کہنا یہ ہے کہ آپ یہ اتنے اچھی مہین چلا رکھی ہے یہ سوڈرشن نیوز چینل پر یہ باقی اور بکاو میڈیا چینل کہاں گے سر یہ تو آپ ان کو فون کر کے پوچھئے ویب سائٹ سے نمبر نکالیے بات کریے پوچھئے سوال دنیواد اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں نہیں نہیں ترک دیجئے کیول سوال مت دیجئے کیول ان لوگ کسی کو کسی کو دوشہ روپن کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہم اپنے فائر کر سکتے ہم پردرشن کر سکتے ہم اپنی آزادی کی عبیوکتی جو ہمارے پاس ہے اس کے دوارہ راشترپتی کو پردان منتری کو چنانو آیوک کو تیلنگانہ کے مکھے منتری کو وہاں جہاں کیت چل رہا ہے وہاں پر ہم اپنے اپنے جو آزادی کے ہمارے عادیکار ہیں ان سمیدھانک عادیکاروں کا اپیوک کر کے کیا کر سکتے یہ ضرور بتائے کیول کسی کے خلاف بولنے کے لیے یہ اپنا گھسے کا اظہار کرنے کے لیے کارکم نہیں ہے بلکہ ہندوستان کیا کیا اپنا کانٹریبیشن اس مہم میں دے سکتا ہے یہ بتانا ہے اگلے کالر جہن ہاں ہاں میں نکھلٹا کے یوتما سپورت ہوں ہاں ان دونوں بھائیوں کو چلے ہلو چلے ہم ایسے آسمیدانک بھاشا کا پروگ تو نہیں کر سکتے چینل سے پہلے ان کے ویچار کو اور ان کے ان غلط سپنوں کو جلائیے اس کے لئے پریاس کریے ایک ویکتی کو مارنے سے اس کے پروریتی کو آپ نشت نہیں کر پائیں گے وہ اُلٹا ہیرو ہو جائے گا ہیرو بن کے اس کے دیسے بننے والے تیار ہو جائیں گے یہی تو چاہتے ہیں اگلے کالر جہن جہن سلام علیکم ہاں بولیے مجھے ایک ہوں گا یہ جو اویسی اپنا ہے یہ لڑکا مجھے لگتا نہیں ہے یہ ٹھک تھا گئے یہ لڑکا مجھے ہندوستانی کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے یہ لڑکا جو ہے اس کو پاکستان بیجنے چاہے جہاں گریبی اور بھکمری سے مرے گا جا کے ان جیسے میں مسلمان کو برنام کر کے رکھا ہوا ہے ہم موڈی جی کے راج میں بہت خوش ہیں پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کو بھرکا رہا ہے میں بھی ایک مسلمان ہوں میں سپورٹ کرتا ہوں اند موڈی کا نہیں چلیے ہم تو کس کا سپورٹ کرے نہیں کہیں گے لیکن اس کا ویروت ضرور کریے ہم ہیدر آباد میں ہی رہتے ہیں ہم ان کا ویروت کر رہے ہیں بلکل کرتے ہیں میں آپ کو ہیدر آباد کی ویڈیو بھی کل دکھاؤں گا ہیدر آباد سے ہمیں چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک مہلاوں تک کئی لوگوں نے تو برکھا پہن کے بھی ہمیں ایسے ایسے ویڈیو بھیجے ہیں جو ویڈیو کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ پورے ہیدر آباد کو ہم پاکستان کہے کچھ لوگ ایسا کہتے کچھ لوگ اس کو بنانا چاہتے یہ بھی سچ ہے لیکن وہاں ایسے لوگ ہیں جو ان کے آتنگ سے پریشان ہیں وہ آپ نے آپ کو ہندوستانی کہتے ہندوستان میں رہنا چاہتے اس دیش کے پرتی اپنے نمک کو اظہار کے روپ میں سمجھن دینا چاہتے ہم آپ کو ایسے ویڈیو بھی دکھائیں گے جو اس اوی سی کے خلاب آپ اپنا نام پتا چہرہ بتا کر پرانے ہیڈر آباد سے ہم کو بھیجے ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ابھی تو بہت لمبا چلنا ہے تو بہت سارا مسالہ ہے وہ کئی دنوں تک چلانا ہے کیونکہ اس پر کاروائی ہونے تک ہم اس وشے کو روکنے والے نہیں ہیں اور اس لئے ایک ایک سٹیپ میں ہم آپ کے سامنے چیز لے کر آئیں گے ویسی کے بہانے اس دیش میں فلفل رہے دیش ویرودی طاقت اور آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہے سارے شکتیوں کو ہمیشہ کے لئے اگر نست نابود کرنا ہے تو ویسی کے بہانے سارے پہلو کو چھونا ہے اس لئے پترکار وکیل کوی کھلاڑی راجنیتا تمام ویشائی کے لوگوں کو ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے یہاں تک کہ ویسی نے بھوت کی بات کی تھی تو ایسے ایک اسلام کو ماننے والے تانترک اور ہندو کو ماننے والے تانترک بھی لے کر ہم سکرین پر اس کے بھاشدوں کا وہ بھی کھیل آپریشن پورا کرنے والے ہیں کیسی بھی آئنگل سے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ پچھلی بارے تانتر اور بھوت کے آئنام کے آئنگل سے بچ گیا تھا ہم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے اس کے لئے کوئی ہتیار نہیں چھوڑیں گے لیکن سویدھانی ککشا میں رہ کر اس کا کیسے ختمہ کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہم دکھا دیں گے اگلے کولر یہ رام رام بولیے بلات کار کی پیدایش نے بیان دیا تھا کہ ان دونے مسلم مسلموں کا چاہر ریس کیا میں ایک بات بتانا چاہ جو ساملی کے رات سویر تھے اس میں یہ کچھ بلات کار کی پیدایش ایسے ہی تونے ایک حسنپور گاؤ کا مسلم بھائی دا اس کی وہ اپنی پتنی کو رات کو چھوڑ کے چل رہا ہے وہ پہ کہ رات کو رک جائے گی کبھی رات کو دنگا ہو جا تو انہوں نے پوری رات اسے کپڑے نہیں پہلنے بھی ایسے بلاس کار کی پیدایش وہ جو ہے بیچارہ آدھی آدھی رات میں ارد نوست میں گاؤ میں الٹا جانا پڑا ایسے بلاس کار کی پیدایش یہ دکھے جگہ ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے کہ لوگ با کہ رہے کہ سجا ہونی ہریانی جواب ہے ابھی ہندوستان نے پورے بولنا باقی ہے ہریانی بھائی کی سٹائل میں جواب دے رہے دیکھو ویسے اس کو جواب دینے کے لئے تیلنگان آندھ پردیش کے شروع بیر ہی کافی ہے لیکن ان کے پیچھے ہندوستان کھڑا ہے یہ ان کو دکھانا ہے اور دکھانے کے لئے پورے ہندوستان کے لوگوں کو کال کر نا ہے آپ نے دیکھا گورکپور سے بہار ویدیش میں گئے ہوئے تھائلنگ سے کال کر رہے جب اس کار رکم کا رات میں 11 بجے 9 بجے رات میں ایک بجے جب پون پرکش پند ہوتا ریپیٹ ٹیلی کاشت ہوتا ہے تو جن جن دیشوں میں اس سمائے ان سکار رکم کو دیکھ نی لوگ جاکتے ہیں یا دن میں دیکھتے ہیں وہ لوگ اس سمائے پر فون کر کے اور ایمیل یا فیس بک پر 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 دیتے ہندوستان اس پورے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اس کے لئے ہمارے حجانہ کے بھائی کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں لیکن حوصلہ ضرور دینے کی ضرورت ہے اگلے کالر جہن بولی ہیلو کیا کہنا ہے آپ جی وہ بہت گلت کر رہا ہے اور اس کو فانسی دینا چاہیے تھوڑے کڑوک شبد لیجئے اور جرہ کٹھور شبدوں کی جو بھائی کرکار کتھ مولتے ہیں انہی لوگوں کو ساکھ لنگا کر ساکھ بیٹھ نیو دنیو کالی مط دیجئے ہم اپنے بھاشا کو اپنے سامارتھے کو غلط شبدوں کے ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہمارے جو سوسوسکار شبد ہے ان میں بھی اتنی بڑی طاقت ہے کہ گندی گالی دینے والے ایسے سارے لوگ یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو بول رہا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کی تو پتلون گیلی ہونے بھی ویڈیو ہم آپ کو تھوڑے دن بعد دکھائیں گے لیکن پرتکش دو دو ہتا میں تلوار لئے لاکھوں کی سینہ لے بھاگ جائیں گے اور یہ ستیتی آئے گی بھارت ماتا کے اندر یہ طاقت ہے اس مٹی میں اس زمین میں اس پانی میں اس آبو ہوا میں ہیں لیکن گلتی سے ہم پیچھلے کچھ سمیے سے بھٹک رہے ہیں اور اس بھٹکن میں ایسے لوگ راستے میں آرہے ہیں چنتا مت کریے سب ٹھیک ہوگا لیکن چپ میں بیٹھئے اس کے خلاف بے کوف ہوکر بولیے اور بنداز بولی آج کے لئے جہن آج کو بھی لے جائیں گے لال خلے کو بھی لے جائیں گے ختم بنار کو بھی لے جائیں گے ہم مل کے جائیں تو یہ دوریا کو بدے کر سکتے انسوستان تو بہت بھوٹا ہے کسی ماں کے جنے میں ہمت نہیں ہے مسلمان کے خلاف آدھ اٹھانے سکتے 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 سکتے